ہم سامبہ سیکٹر کے اندراشتری سیما پر موجود ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ آج سیکیورٹی فورسز نے سامبہ سیکٹر کے اندراشتری سیما کے کئی الگ الگ علاقوں میں تلاشی ابھیان چلایا یعنی سرچ اپریشن چلایا آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے یہ سرچ اپریشن چلایا گیا ہے تو اس سمی جس طرح سے سردیوں نے دستک دے دی ہے اور سردیوں میں دھند کورا بھی پڑھنا شروع ہو گیا ہے دند کورا جو ایک بڑا چیز سامبہ سیکیورٹی فورسز کے لیے بنا ہوا ہے کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا کہ دند کورے کی آر میں پاکستان جو وہ آنٹے کی گسپیٹ کرانی کی کوشش کرتا ہے انہی تمام چیزوں کو دھیان میں رکھ کر جو وہ آج سیکیورٹی فورسز نے یہاں پر بڑے پیمانے پر سرچ اپریشن چلایا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ڈون بھی ایک بڑا چیز ہے ڈون کے مادے میں سے پاکستان ہتھیاروں کی خیب بیجتا ہے نشے کی خیب بیجتا ہے وہ یہاں ان کے ہینڈلرز جو وہ ریسیب کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے اس چیلنج کو بھی دیکھتے ہوئے یہ سرچ اپریشن جو وہ چلایا گیا ہے اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انتراشتی سیما پر کب حالات خراب ہو جائے اس کو لے کر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پاکستان جو ہمیشہ کارانہ حرکتوں کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے انہی تمام چیزوں کو دھیان میں رکھ کر یہ سرچ اپریشن چلایا گیا ہے کیونکہ اس سمیں انفلٹیشن کے جو پریاس ہے وہ آئی بی سے ہو سکتے ہیں کیونکہ ایلو سی پر بھر 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 ہی اس سمیں چل رہی ہے اور یہاں آئی بی کے راستے پاکستان جو وہ آتے کی گسپیٹ کرانے کی ہر بار کوشش کرتا ہے تو انہی تمام چیزوں کو دیکھ کر سیکیورٹی فورسز نے یہاں پر سرچ اپریشن چلایا ہے آج سامبہ شکٹر کے انتراشتری ہے سیما کے کئی الگ الگ علاقوں میں اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کئی کوئی ٹرنل تو نہیں نکلی تو سیکیورٹی کو لے کر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لیا جائے گا انہی تمام چیزوں کو دھیان میں رکھ کر یہاں پر سیکیورٹی فورسز نے یہ سرچ اپریشن چلایا ہے اگر پاکستان یعنی دشمن کوئی بھی کارانہ حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو کسنا سے مو توڑ جواب دینا ہے جس کو لے کر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان اچھے طریقے سے جانتے ہیں اگر بات کریں بی ایس ایف کی تو بی ایس ایف ہی سمجھ جو انتراشنی سیما پر پوری طرح سے مستعد ہے تک پر ہے تیار ہے اتیاد ہونک ہتھیاروں سے لیس ہے اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان کو یعنی دشمن کو کس طرح سے مو توڑ جواب دینا ہے آن تک بعد کی کمر کس طرح سے توڑنی ہے اس کو لے کر پوری تیاری جو ہے بی ایس ایف نے بھی کر کے رکھی ہوئے سیکیورٹی گریڈ کو مجبوط کیا ہوا ہے اور لگاتار پیٹرولنگ بی ایس ایف کی طرف سے بورڈر پر کی جاری ہے اور یہاں اگر پیچھے کے علاقوں کی بات کریں جو انتراشنی سیما کے ساتھ لگتے علاقے ہیں تو وہاں پر بھی کسی طرح کا کوئی رسک سیکیورٹی کو لے کر نہیں لیا جائے گا جس کو لے کر آج چپا چپا سیکیورٹی فورسز نے کھنگالا ہے اور آگے بھی یہ تمام جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے کو ملے گی آگے بھی یہ سرچ اوپریشنز ہمیں دیکھنے کو ملتے لیں گے کیونکہ تمام سردیوں میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہونا لازمی وہ کئی بار ہمیں جو وہ دیکھنے کو ملتی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 26 جنوری پاس ہے 26 جنوری میں ماحول خراب نہ ہو اس کو لے کر پہلے ہی تیاری جو اس طرح میں سیکیورٹی فورسز نے کرنا شروع کر دیا ہے دشمن کو موتوڑ جواب دینے کے لیے کیونکہ پاکستان اکثر حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے بھارت میں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نیا سال بھی آ رہا ہے تو نیا سال کسی طرح کا کوئی خلن نہ اس میں پڑے اس کو لے کر آج جو ہے سیکیورٹی فورسز نے انتراشتے سیما کے گئے الگ الگ علاقوں کو چپے چپے پر خنگالا ہے اور انٹی ٹرنل آپریشن بھی یہاں پر چلایا گیا ہے تمام جو سرکنڈے والے علاقے ہیں ان کو خنگالا گیا ہے کہیں وہاں پر کوئی آسی سبسپیشز کوئی چیز نہ ہو یہ تمام چیزیں جو ہے دھیان میں رکھی گئی ہیں اسی کے بعد یہ سرچ اوپریشن چلایا گیا ہے تصویریں آپ سکرین پر صافت اوپر دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی فورسز دوارہ چلایا گیا سرچ اوپریشن کی یہ سرچ اوپریشن آگے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے رہیں گے اور پاکستان اگر کوئی بھی کارانہ حرکت کرے گا تو پاکستان کو کس طرح سے موہ توڑ جواب دینا ہے اس کے لیے پوری طرح سے ہماری سینہ بی ایس ایف سیکیورٹی فورسز کے جوان مستعد ہیں تیار ہیں گراؤنڈ ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں سامبہ سیکٹر کے انتر آشتری ہے سیما سے فلال فلال کے لیے ریشک اجوریا جگنڈور سابن نیوز کے لیے جگنڈور سیکٹر کے انتر آشتر کے لیے جگنڈور سیکٹر کے انتر آشتر کے لیے